السلام علیکم ورلکم بیک تو چینل بھائی کیسے ہیں خیریہ سے ہیں ویکنڈ کیسا گزر رہا ہے آپ لوگوں کا امید ہے اچھا گزر رہا ہوگا بھائی سیٹرڈے میں نے آپ لوگوں کو پہلی بتا دیا تھا کہ بھائی آج ہم جو ہے وہ گاڑی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن سلسلہ سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے وائف کو چھوڑنا ہے ان کی بہن کے گھر پہ ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا روٹر پہ پہلے انہوں کو ڈراؤپ کرتے ہیں اس کے کریں کتنے سارے کبوتر بیٹھے رہے ہیں بیگم چلے بھگی آپ کا اس ٹاپ تو آنے والا ہے ٹھیک ہے ایک اچھی سی مجھے پپی دے دے جلدی سے رات کو ہوں گا باپ کو لینا میرا بیٹا احمد احمد اب آپ مجھے اتار دو باسد کے پاس اور یہ کون آرہا ہے بھائی عبدالباسد بھائی اسلام علیکی کیوں ہمیشہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم دیتے ہیں دو بج کے دس منٹ ہو رہے ہیں آپ نے کہا تھا ڈیڑھ بج میں ہوں گا تو اس کے اوپر پینلٹی نہیں لگے گی احمد پینلٹی یہ لے کے آئے میرے تھا اوے ہوئے کیا ہے بھائی جن اس کے انتر زرہ کباب اوے ہوئے بس ہو گئی بھائی پینلٹی ہو گئی پوری ہو گئی کباب آگئی ہے اب کیا کلے پر فرائے کر کے ایک آتی چیست کر کے یہ چلیں یہ چلیں یہ عبدالباسد بھائی کے گھر کے کباب آگئے ہیں کیچپ آگیا چھلی کارڈک آگیا سوری ٹھیک ہے بھائی پھائی کرتے ہیں میں تو ٹائی کیا ہوا ہے بڑے کوئی آؤٹ کلاس کباب ہیں لیکن اب تو ہم لوگ بھی کامیاب ہو گئے نا پتہ ہے نا آپ نے آخری دیکھی ہو گئے نا تمہیں وہ ویڈیو ہم بھی ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے تھے ہم ہوں گے کامیاب وہ آلی پوہیم چلائی دیوں میں بسم اللہ الرحیم ٹائی کرتے ہیں هممممممم بھی Everything ہمارِان تو دید کے کباب ہیں نا chemicals انہیں تو ضرورت نہیں دیں ہیں ہمیں کھانے دیں نہیں ہے بہت چھے کھاؤ کھاؤ کر دیں بڑا مزایا بھائی یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری آج کی منڈی صحیحہ لیکن جانور کا سوکتے ہیں کا کہتا ہے گاڑی کا سو داروں روچ를 کرتے ہیں یہ دیکھ لیں بھائی یہ سارے شوروم کی پٹی جوکتی ہے جنہ آپ سٹارٹ ہوگی ہے سارے گاڑیوں سب بھائی جان ساری زیادہ تر جیپنیز گاڑیاں کھڑی بھی ہیں یہاں پہ جو امپورٹ ہوتی ہیں اب ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ ہمیں پارکنگ ملے اور ہم جانا گاڑی کھڑی کریں اور اس کے لئے آپ کو لے کے چلیں بھائی ہم شروع مجھے کافی سہے لوگوں نے کومنٹ پہ یہ بھی بتائی تھی یہ ہائیبرڈ ہے اور سزوکی کی ہے ویگنار یہ دیکھیں ہائیبرڈ ہے ہے تو بہت خوبصورت گاڑی باست بھائی انٹیریئر بھی اچھا ہے ویگنار چیک کرتے ہیں یہ بھی فل آپشن لگ رہی ہے یہاں پہ نوٹ بھی کھڑی ہوئی ہے نسان کی نوٹ بھی کافی ساہے لوگوں نے گولا تھا کہ یہ بھی آپ چیک کیجئے لیکن یہ رینج سے بہت باہر ہے انٹیریئر تو اس کا بھی خیر بہت کلاسی ہے بھائی یہ جو ویگنار کھڑی ہوئی ہے یہ بتا رہے سے چھ سات ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے مطلب بلکل نیو گاڑی ہے میں نے کہا بھائی کھول کر دکھائیں یہ بھائی گاڑی کھل گئی ہے اپنیل بھائی چیک کریں اس میں اچھا کاسا سپیس ہے اور اس کا انٹیریئر آپ چیک کریں بہت ہی زبردست انٹیریئر لگ رہا ہے یہ سکرین نکلی ہوئی ہے اس کی اور اچھی سپیس ہے جیپنیز گاڑیوں کے اندر جو ہے یہی سب سے اچھی بات ہے کہ سائز کے اندر بھی چھوٹی ہیں اور اندر جو اس کی جو سپیس ہے وہ بھی لیک سپیس بھی بڑا زبردست ہے بہت ویائی بھی ہے تو اچھی لگ رہی ہے بھائی بہترین اس میں میں نے بیٹھ کے تو دیکھا اچھی لگ رہی ہے یہ گاڑی اور کمفرٹیگل ہے کمفرٹیگل ہے یہ بھائی وہ گاڑی ہے جس کے بیچے عبدالباسد بھائی پڑھے ہوئے گا مصطفہ اس کی طرف جانا چاہیے عبدالباسد بھائی بھی عبدالباسد بھائی کے ایک دوست کے پاس یہ تو بلکل بھائی جب کھولی بھی ہے زاری چیزیں ہیں تو لیکن یہ انٹیریر مجھے نہیں مزتار لگ رہا ہے ہاں سیل لیکن اس گاڑی ہیں چلی سیٹر ہے سیون سیٹر ہے یہ تو ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ہے دوہزار اٹھارہ کی ایکوہ ساہی ہے اور سوچیں آپ کتنی مہنگی ہو گئی گاڑیاں کہ یہ کتنے باون لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ساہی ہے نا لیکن یہ ہے کہ ایس پوش ہے اور فل اپشن گاڑی ہے ہے تو بھائزار جس یہ ہے ایکوہ بہار سے سلور کلر کی ہے پر آئی ہے گاڑی ہے جو ہم دون رہتے ہیں سیدے ہیں ہیں یہ رہی بھائی پورٹ کی صحیح ہے بھائی پہلے 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 رہے ہیں چیز پہلے پہلے کرنے دیکھیں گے دیکھیں مرسیڈیز کی مطبع گاڑیاں ہیں ہمارے یہاں پہ آپسنز ہیں چک کریں یہ دیکھیں بھائی ہے یہ اپنے آلی گاڑی کھڑی بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا بلیک کلر ہے فل اپشن اور وائکنگ امرل کلر ہے بھائی اس کا ٹھیک ہے دیکھیں اس کی بھی اپنی بات ہے اگر ایوریج دیتی ہوتی نا سونا گاڑی یہی ہے ایک اور گاڑی ہے ہماری رینج کے اندر نہیں سوری ایک چلی یہ رینج کے اندر نہیں ہے یہ رینج روور ہے میں یہ بولنے والا تھا لیکن رینج میں نہیں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ایڈوینچر کرنا ہے نا آپ اس طرح کی کوئی گاڑی لے لو لیکن شہر میں کیسے چلائیں گے ایوریج اس کا اچھا نہیں ہوتا نا یہ تو بھائی کمراٹ کی گاڑی ہے یہ یہاں کیسے آگئی سمجھ نہیں آرہا یہاں کیسے آگئی آپ لوگوں کے جو سجیشن ہوتے ہیں بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں ہمیں اس سے کافی انپوٹ ملتا ہے اور ہم اس کے ساب سے کافی سائی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ایک چیز ہے ہن میں کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے میں نے ایک ویڈیو کی بنائی تھی میرے ایک دوست نے امپورٹ کی تھی ایک ویڈیو اور اس وقت اٹھائیس لاکھ روکے کی امپورٹ کی تھی دوہزار اٹھارہ کا موڈل تھا آپ سوچیں پہشپن لاکھ رو پہنچ گئی کتنی مطلب چیزیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ عبدالباسد بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ پاسو لینی آپ کو پاسو یہ نیو پریمیر موبائل ہے یہاں سے ہم نے لیتی اپنی پچھلی گاڑی اب یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہ ایک اور گاڑی ہے کیا کی سٹونک عبدالباسد بھائی نے بھلا گیا اس کو بھی درہ چیک کرتے ہیں کیا سین ہے اسے انڈیر دکھایا آپ کو پہلے واہ یار عبدالباسد بھائی چیک کریں آپ مطلب یہ یلو کلر کا بھی دیشپورٹ کے اندر کلر ایڈ ہو آیا ہے اور آہ سٹیرنگ مطلب ہے تو خیر اچھی گاڑی زبردست وہ الگ بات ہے کہ رینج میں نہیں عبدالباسد وہ الگ بات ہے کہ رینج میں نہیں ہے لیکن گاڑی اچھی ہے چیک کریں یہ جو کیا کہ سٹونک ہے تو کتنا پیسے بڑے ہیں آپری تو کریباً دس لاکھ رو پڑے ہیں یار گاڑیوں کے پیسے کیسے اوپر جا رہے ہیں اللہ ہماری گاڑی بہت اچھی ہے ہم کمپورٹی بلی گھومتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے انسان کو کیا چاہی ہوتا ہے گاڑی کے اندر کہ بھائی اچھا اسپیس اچھا ہوں اندر بیٹھنے کا خوبصورت انٹیریئر ہو انٹیریئر اچھا ہوگا دیکھ کے من کو پھائے ایسا ہی بھائی اور فیول ایفیشنٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے بہت اپشنز ہی ہونے چاہیے فیول ایفیشنٹ ہونا چاہیے اور مجھے بڑی گاڑی لینا بیلکل بھی بسند نہیں ہے کہ بھائی سائس بڑا ہو اس کا یہ ہو یہ ایفری بھی اسی لے لیتا ہوں صرف تاکہ اوپر پیچھے جانے ہیں جگہ ہے ہم لوگ لیٹ ریٹ جاتے ہیں آرام سے چھل کر لیتا ہوں اب ہمارا جو ہے مائنڈ ہے بڑی گاڑی نی لینی چھوٹی لینی ہے اور ہائیبریڈ لے اس کا ریزن یہ ہے کہ بھائی فیول ایفیشنٹ ہوگی فیول کم لے گی تو ہم زیادہ زیادہ خون کے آپ کو زیادہ جگہیں دکھا سکیں گے اگر فیول زیادہ لے لے گی تو ہم جانے ہیں آدھی سے زیادہ جگہیں چھوڑ کے واپس آجائیں گے کراچی سمپڑی ہونا چاہیے سمپڑی ہونا چاہیے سمپڑی ہونا چاہیے صحیح تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں اور پھر سامنے ایکوہ نظر آگئی ہے پھر سامنے ایکوہ نظر آگئی ہے یہ دیکھو بھائی یہ کھول کے دیکھتے ہیں اچھا ایک چیز کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ایکوہ انرجسرڈ ہم نہیں لے سکتے ہیں صحیح ہے کیونکہ ایکوہ انرجسرڈ تو وہاں چلی گئی اوپر بلڈنگ کے ساتھ میں فلور پر چلی گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ کوئی رجسٹرڈ والی ہم لے سکتے ہیں بھائی صحیح ہے اتنی رینج ہے ہماری لیکن مجھا ایکوہ اچھی لگ رہی کافی سائے لوگوں نے بھی ریکمنٹ کی تھی ایکوہ لیکن ایکوہ اچھی ہے اور اس کی ہم زیادہ ٹریس ڈرائی بھی لے لیتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی سن ہے گاڑی سنائے کہ بہت سن ہے آپ سٹارٹ کریں چلائیں پتہ ہی نہیں چلتا آواز ہی نہیں یہ دیکھ لیں بھائی یہ گاڑی بھی جو ہے مجھے پسند رہی ہے مطبع جب میں ایوری لے رہا تھا تو اس سے پہلے تک میں ایک بار یہ بھی سوچا تھا کہ ڈیس کی طرف جانا چاہیے تو ڈیس بھی اچھی گاڑی اس کا دیکھیں آپ انٹیریئر اس کا جو ہے نا اندر سے جو ہے وہ یہ کریم کلر کا ہے وائٹ ٹیپ کا کلر ہے بہت پیارا لگ رہا ہے بہت سوچا لگ رہا ہے لیکن ڈیس کا اس کے بعد بھی موڈل آ چکا ہے لیسے یہ جو ہے وہ پرانا موڈل ہے تھوڑا اور یہ ہمارے عبدالباسد بھائی کی جو سوئی ہے وہ پتہ نہیں کیوں سوک کے اوپر آگر ٹکتی کیا وجہ ہے اس کی یہ بتا دو تم مجھے یہ پرسنیلیٹی سوٹ کرے گیا پرسنیلیٹی ارے پرسنیلیٹی کو چھوڑو یہ بتاؤ کراچی جیسے شہر کے اندر اتنی بڑی گاڑی لے کے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک روڈ خریدنا پڑے گا پورا پارکنگ کے لئے کہاں کھڑی کرے مجھے نہیں سمجھا تھا اور اتنی بڑی گاڑی سیریسلی مجھے ہنڈل کرنا نہیں سمجھا تھا مجھے ہنڈل کرنے کی بڑی گاڑی حالکہ مجھے ایسا لگتا تھا پہلے کہ سیوک شہر بہت مہنگی ہوگی یہ دوہ دار اٹھارہ کمارٹولے سے لیکن اتنی زیادہ مہنگی نہیں سیڈیٹی آئی ہاں اتنی بھی ان کو دس کندر لاکھوں میں مل جاتی ہے بھائی یہ دیکھیں چیک کریں لیکن بھائی میں جو ہے نا ایک چیز ابھی بھی یہ بولوں گا کہ مجھے جیپنیز گاڑی زیادہ اچھی لگتی یہ ہے بھائی جن سیوک کا انٹیریئر یہ ہے کہتے ہیں بھائی لوگ کہ آپ نے ایک بار سیوک چلا لی تو پھر آپ جو ہے نا اس سے ہٹیں گے لیکن بات ہوئی آجاتی فیول اپسیڈ نہیں ہے ہم نے چلا نہیں ہے پیسے بچانے سے یہ ہم اتنا اسی لئے ہی کر رہے نا ساری مہنمتی تھوڑے پیسے بچانے ہے نا بسولہ کریں اس میں بچ جائیں گے بھائی یہ آلٹو ہے سہی ہے یہ پاکستانی آلٹو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوہی بھائی اس میں تو میں فز گیا بیٹھتے کے ساتھ ہی فز گیا نہیں لیکن مجھے یہ گاڑی اچھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں یہ بھائی آلٹو ہے سہی ہے اور سنایا ہے اس کا ایبریج کس ہے اس کا ایبریج ہے سترہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ بھائی ایبریج اچھا ہے لیکن شیپ بھی نہیں پسند مجھے ایسے بھی گاڑی نہیں پسند سمجھ نہیں آتا کابیزائے لوگوں نے بولا کہ سیٹی تو سیٹی تو اتنی اتنے پیسوں میں مل جاتی ہے کہ اگر میں اپنی گاڑی بیچوں گا تو مجھے سیٹی مل جائے گی ایسے ہی ہے نا آرام سے مل جائے گی لیکن یہ کہ سیٹی کا بھی مجھے انٹیریئر وغیرہ نہیں پسند اتنا یہ دیکھیں مزدار نہیں ہے دانو گئی یہ کر لیا سوگا کتنے میں ہماری بیچ کے پچاس ہزار اوپر دے دیں گے تو آدھیں گے پچاس ہزار وہ دیں گے وہ دیں گے یہ گاڑی بیچ کے وہ کمراٹ ہو کر آئی آہ یہ در ہے گوڈویل بن گئی بھائیں ہماری گاڑی میں یہ کون سی ہے یہ گوڑی کوئی لینڈ گروزر ایچھا لینڈ گروزر اگر آتا ہم نہیں پسند کرتے سرے ہم جانا ایک کام پہتے ہیں لینڈ گروزر آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے حالکہ میرا شوق نہیں ہی ساری گاڑیوں کا صحیح اتنا ششکرشتہ آپ کو بتایا کہ بھائی کو نہیں پسند گیا ہم تو یہ دیکھیں آجائیں ہاں بھی بیٹھ بھائی یہ دیکھیں اب ہم آپ کو اندر سے لینڈ گروزر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ کیا سینے سے صحیح ہماری گاڑی میں تو یہ ہوتا تھا کس میں کدھر ہوتا ہے بھائی ٹھیک پیچھے کرنے کا لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں ٹھیک سیٹ ہوگیا تو ایڈجسٹ ہو جائے گی گاڑی چلانے میں ہو سکتا ہے مزا بھی ہوگا ہاں اسپیشلی اس کا مزا شاید آف روڈنگ میں ہوگا آپ مجھے نہیں پاتا میں نے کہا یہ گاڑی چلانے نہیں ہو سکتے شہر میں بھی اس کا اپنا مزا آتا ہو لیکن یہ ہے کہ اپنے ٹیپ کی گاڑی نہیں ہے اچھنی بڑی گاڑی لے کے گھننا مجھے نہیں سمجھ آتا اور سب سوڑی بات تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پیسے بھی نہیں ہے آپ کو پتے ہی کتنے کی ہوگی کتنے کی ہے ساتھ سے آٹھ کرو میں اترنا ہوں میں اترنا ہوں کہ ایک بڑ چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے جوتے میرے گندے تھے کیچڑ والے اسی لیمین اتار دی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ گاڑی گاڑی خراب نہ ہوگا چلیں آپ دروازہ بند کرنے میں جا رہوں اگر بات کروں تو جگہ تو ہے خیر اس کے اندر اچھی خاصی جگہ ہے آرام سبندہ کمفرٹیبل ہوگے ڈرائیو کر سکتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کہ ج ہملمہاں مجھے چاہے جو بلد کالیٹی ہے وہ جاپان کی زیادہ اچھی ہے باست یہ بتاؤ مجھے لیکس پیس تو نو ڈاوٹ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن مجھے اسے لگتا ہے اور اس میں مجھے نہیں سب کو ہی لگتا ہوگا کہ دیکھیں بلد کالیٹی میں فرق تو ہوگا جاپان کی بلد کالیٹی میں اور یہاں کی بلد کالیٹی میں فرق تو ہوگا تو خیر صحیح ہے مطلب صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے جن لوگ پسند ہوگی ہوگی مجھے ابھی بھی نہیں پسند اگر میری یہ رینج ہو اور میرے پاس پارکنگ کے لیے جگہ بھی ہونا پھر بھی شاید میں اس گاڑی کی طرف نہ جاؤں بس ایک ہوتا ہے دل کو نہیں بھاتی بھائی بھائی اب جوہے ہم آگے ہیں یہ ریحان بھائی میں اس شوروں کے ٹھیک ہے کیسے ہیں ریحان بھائی خیریت سے ٹھیک ہے اللہ کا بھلا کہنا ماں پتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے بھائی اصل میں ہم نے یہ گاڑی لی دی جو ہم یہ پورے ٹرپ پر چلاتے ہیں یہ ہم نے ان سے لی دی تو اب بندے کی طورا ترس بن جاتا ہے ترس دیویلپ ہو جاتا ہے گاڑی انہوں نے ساف ستری دی دی تو اب جو ہواپسی ہم ان کے پاس آئیں کے باجہ نبا بھی پیو سلوشن دے ہم کو صحیح ہے تاکہ کوئی اچھی ساف ستری گاڑی تو انہوں نے ایک دو گاڑیاں ہم آئے لیے نکالی لیکن ان کو خود سمجھ نہیں آئی یہ خود سیڈیسفائی نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا چھوڑ دے لیکن ابھی یہ دیکھ رہے ہیں مائلی مزید گاڑی لیکن آپ ایک کام کریں لے لیں گے لے لیں گے لے لیں گے لیکن اس کا لینڈ کروز سے اچھا لگ رہے زیادہ تھوڑی سی رومی لگ رہی گاڑی جگہ اسپیس ہے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن اپنے مطلب کی چیز نہیں ہے ہلکی ہلکی گاڑیاں ہم نے گئے سب کو چھوڑ دیں آپی دو منٹ کے گاڑیاں وارڈیاں سب کچھ بھول جائے یہ جو گاڑی کھڑی بھی ہے یہ مجھے لگا کہ ہم سائی ٹائم پہ آگئے آج یہاں پہ چاپا وارڈے کے لئے یہاں پہ دیکھو ایک اپنے فلسین چل رہا ہے اپنے یار میں ڈائٹنگ پہ چلنا ہوں مجھے مت دکھائے کر ایسے چیز ہیں کل کی ویڈیو یہاں پارٹی ہو رہی تھی یہاں پہ شوروم پہ دیکھیں سفرا فرا بچ گیا ہے اور پلیٹے و لیٹے ہو گئی ہیں تیار یہ گلاس بھی آگیا ہے اس گلاس کے اندر پانی تو ہوگا نہیں اس میں کیا ہوگا کوڑڑنگ ہوگی مجھے لگا یہ ماشا مجھے ڈائٹنگ نہیں کرنا لے گا مجھے لی ہو سکے گا کیا کہیں گے آپ اس کے بارے نظریں نہیں ہٹ رہی ہی تو اس کے بارے نظریں نہیں ہٹ رہی اب دل بات سے میں آپ کو نکال دے گا ٹھیک ہے آپ ٹینشن جائے لکھو میرے ڈونٹ ٹیل می کی تو اتنا سا کھاؤ گے یہ صرف دکھانے کے لیٹے آج یہ صرف دکھانے کے لیٹے چلے بھائی پہلے میں پہلے میں ایک نوالہ لے کر آپ کو ریویو دیکھا ہوں کہ اس لیول کی بیریاںی ہے بسم اللہ نوالہ بیریاں مممممممم بیریاںی تو اچھی ساف ستری بہتری ہے بھائی بھائی یہ ساف ساف بوٹیوں والا سین آگیا ٹھیک ہے دل باسد بھائی یہ بوٹی اب میں کامرہ بند کر رہا ہوں تم نکال لے لے کھے چکا مسلا نہیں یہ ساف ساف بوٹی ہے ایسے چمچ رہو نا ایسے ٹوٹے نا اس کا مزا ہوتا ہے یہ بھائی نلی نکال دی بھائی ریان بھائی اپنے ہاتھوں سے یہ دیکھیں کیا بھائی ہو 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 بھائی کتنی نلی نکالی ہے زبردست میں نے آج باسد کی ریکمینڈیشن میں بہت ساری گاڑیاں دیکھیں سہیے ایکوہ کہہ لاؤں مجھا مجھے آج کوئی گاڑی سمجھ نہیں آئی ایسی لیکن کیا اس ٹونک مجھے سمجھ ہے مجھے اچھی لگیا اگر رینج ہوتی تو ہم اس کو سوچ سکتے مجھے اس کا انٹیریئر وغیرہ یہ وہ مجھے بھائیا دل کو بھائیا ٹھیک ہے اب پیسے پورے ہو گئے گاڑی فائنل ہو گئی صحیح ہے سودا ہو گئی ہم نے لے لی بازے بھائی بیٹھیں بیٹھیں 4x4 اب کمراٹ اس میں جائیں گے ٹھیک ہے آپ گاڑی میں سے آواز نہیں ہے کہ گاڑی پسے گئے نہیں 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 اب دل بازے کوئی تم پیچھے بیٹھو یہاں پہ یہاں نہیں عجیب کیا ہے اس کے ششکے ہیں یہی پہ بیٹھنے والے چلیں بھائی آگئی بیٹھتے ہیں ہم گاڑی دیکھنے جا رہے ہیں بھائی صحیح ہے اور ایک گاڑی ہمیں ریحان بھائی دکھانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی یہ ہے ایک وا گاڑی جو ریحان بھائی ہمیں دکھانے کے لئے آئے ہیں صحیح ہے اس کا ملٹی میڈیا سٹیئرنگ نہیں ہے لیکن یہ کہ گاڑی باڑی بھائی سے انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے بولا بھائی باڑی بھائی تو یہ اکی ہے گاڑی صحیح ہے اور تقریباً ایک لاکھ سات ہزار چلی ہوئی ہے ان لیک سیون تھاؤزن چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے ریجسٹرڈ ہے اور یہی پہ اور استعمال ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے اپنے بھائی بھائی جیسے انہوں نے مجھے بتایا ہے یہ پریسٹ بھی ایک آپشن ریان بھائی نے ہمارے لئے نکال ہے اوپے بھائی کان آنا تو کم کر دیکھے بھائی کیسی لگی آپ لوگوں کا بودل بھائی سے پہ کیسی لگی بتائیں جب ایکوا چھوڑے چھوڑ دے ایکو اپنی چل دی مطلب تم نے ایکوا چھوڑ دی ہے سائیے پہ روٹر پہ چلنے کے لئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایکوا کا انٹیریئر زیادہ اچھا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگو تا ہے پریس میں بہت ہوئی ہے کہ یہ تھوڑی سی بڑی سائز کی گاڑی ہے کیا کہیں ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے بھائی ہم کیا کریں لیکن یہ دیکھیں یہ کہ اس کا کتنا چھوٹا سا ہے یہ ساری چیز ہے تو صحیح ہے یہ پتہ نہیں پیسے نہیں پوچھے ہیں بھی اس کے ایسا نہ ہو یہ اتر کے ہمیں یہاں سے پیدا جانا پڑے یہ بھائی باہر سے گاڑی ہے صحیح ہے نا کیسی لگ رہی آپ لوگوں کو یہ بتائیں صحیح ہے نا صفائی ہو رہی ہے ایسا ابھی اس گاڑی کی صحیح ہے بلیک کلر ہے لیکن ایک مسئلہ عبدالباصل بھائی بلیک کلر ویسے ہی میلہ بہت ہوتا ہے بہت مطلب گندہ ہو جاتا ہے نا جلدی بلیک کلر بلیک کے لیے آپ کو ایک پردہ بھی لینا ہو رہا ہے یہ مسئلہ ہے نا اچھا بھائی نیا اسلامی سال بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے جو ہے نا اس سال کے اندر دھیر اور دھیر خوشیاں دے اور جو ہے وہ سب کے معاملات جو پریشان ہیں جو بیمار ہیں سب کے معاملات بھی سول ہو جائے انشاءاللہ تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ بھائی عیان بھائی نے کافی ہلپ آؤٹ کیا کافی ساری گاڑیاں میں دکھائیں یہ ہو لیکن انتفاق سے ہمیں جو ہے نا کوئی سمجھ نہیں آئی آخری میں جو ہے وہ ایکوہ جو نہیں سوری پریش جو انہوں نے دکھائی نا وہ تھوڑی رینج سے باہر تھی گاڑی تو بہت اچھی تھی لیکن رینج سے باہر تھی ہم یہ گاڑی دے کے جو ہے وہ تھوڑے پیسے ڈال سکتے ہیں بھائی زیادہ نہیں ہمارے پاس پیسے تو اب جو ہے وہ عبدالباسط بھائی نے نکالی ہے وہ الیکس کے اوپر چیک کر کے ایکوہ صحیح ہے اور ایکوہ میں جو ہے نا آج پسند بھی آئی ہے کافی تو ایکوہ نکالی ہے اب سمندر کے پاس گھڑی بھی ہے سیو کے پاس اور سیو جانے کی اکسپ جو ہے نا ہمارے عبدالباسط بھی یہ دیکھا ہے چہرہ اسمائل کیسے آری ہے اسمائل تو اب سمندر بھی دکھاتے ہیں ان کو زرہ اور گاڑی بھی چیک کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ تو چلنا ہے تو چلنا ہے تو چلنے ماشر یہاں پیارا فیوریٹ گھر ہے یہاں میرے گنا اس روڈ پہ نا سیوی والے روڈ پہ نا میرے گاہ روڈ پہ نا اچھا وہی والے جو وہ شیخ ٹاہ کمبت ہو کر رہا ہے وہ تو میں نے تقریبا جانا بیس سال پہلے بنوایا تھا ابھی تھالی ہے اگر تم بولو تو وہیں پہ تمہیں شفٹ کرا دے ہاں ہاں وہیں پہ شفٹ کرا دے بلکہ ابھی تمہیں لے جاتا ہوں نا اندر ابھی میں لے جاتا ہوں صحیح ہے اس کی برابر میں پیچھے سے پتلی سی گلی ہے وہاں سے لے جاؤں گا تو پتلی گلی سے نکل جائیں گا یہاں پہنچ گئے ہیں ہم لوگ بتائیں کیا کرنا ہے پہ چھوڑیں گاڑی گاڑی کی ہنٹنگ چھوڑتے ہیں ہم آپ کو سمندر پہ لے جائیں ہاں 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 سین نہ ہو جائے وہ گھوڑے آلانی وہ گھوڑوں کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ سور پہ بول کے باتا نہیں ہزار دو ہزار روڈ پہ مانگ رہے تھے یہ ہے بھائی سلسلا بھائی دل تو بڑا کر رہا تھا کہ یہاں پہ سمندر پہ تھوڑی در جانا رکھتے ہم کوئی بھٹا شٹا کھاتے ہیں کیا بھولتے ہیں بھولتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم جو گاڑی دیکھنے کے لئے سمجھ نہیں آئیے ایک تو اوپر اتنا بڑا نشان تھا اوپر سے پہ جب گاڑی سٹارڈ کی تو ساونڈ بھی بڑا عجیب و غریب تھا تو بلکل سمجھ نہیں آئی یہ دیکھنے بھائی جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے اب دیکھیں روڈ اور فٹپات سب مل چکا ہے یہ دیکھیں پلٹ میں بھی سامنے پانی مطلب ایک تو سمندر ہم پیچھے چھوڑ گیا ہے دوسرا سمندر یہاں پہ روڈ پہ بھی لگا گیا ہے اور یہ دیکھیں اچھا خاصا پانی یہاں پہ جمع ہوئے بارش کو کتنے دن ہوگے لیکن پانی دیکھو یہ دیکھیں بھائی نماز کے ٹائم کم ہے اثر کا اور یہ سڑک کے کنارے ہم رکھے ہیں آپ نے نارملی دیکھا ہوگا سعودیا وغیرہ میں کہ اسی طرح روڈ کے کنارے نماز پڑھتے ہیں روڈ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھائی عبدالباسد بھائی چلے گئے ہم لوگ تو گھر پہ چلے گئے تھا راہم سے ریلیکس کیا توڑا سا راہم آرام کیا اب یہ پونے بارہ بجھ رہے ہیں رات کے اور میں جا رہا ہوں وائف اور بچوں کو لینے کے لیے بھائی جب آپ کی وائف اور بچے آپ کے گھر پہ نہ ہونا اور وہ چلے جائیں مطلب اسٹے کرنے کے لیے اپنی والا کے گھر پہ تو مزہ نہیں آتا بالکل بھی ضائع سے بہت ایک فیملی ہے سنناٹا سنناٹا ہو جاتا ہے اسی طرح اکثر جو ہے نا میری امی دوپیر کے ٹائم پہ کبھی بہن کے گھر پہ چلی جائیں کبھی ایسا ہو اور کھانے کے ٹائم پہ مجھے مطلب امی نہ ملے نا گھر پہ تو مجھے جو ہے نا ایک گھبرات ہو جاتی ہے کہ رونک مطلب گھر میں نہیں ہوتی تو فیملی فیملی ہوتی ہے صحیح ہے اللہ پاک سب کی فیملی کو سب کے ساتھ مطلب خوش رکھے اور یہ ہے کہ بھائی سب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے بھائی گاڑی کے لیے آج بڑی محنت کی ہم نے نہیں ملیا ہے گاڑی کے لیے نہیں ہے کہ انشاءاللہ جب نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی بہت ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں تھوڑا سے جلدی ہلی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی میں جب سے کراچی آیا ہوں اب اتنے سارے روڈ ٹرپ کرنے کے بعد اب میرا مائن کو جس طرح کا ہو گیا ہے کہ میں بل رہا ہوں کہ کیوں میں ڈاؤں کراچی میں مطلب مجھے نکلنا ہے صحیح مجھے ایکسپلور کرنا ہے تو اب آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اگر کہ میں آپ لوگ کے شہر میں آپ لوگ کے گاؤں میں وزٹ کروں تو مصطفحہنیف90 at the rate outlook.com پہ مجھے ای میل کریں اپنا کانٹاک نمبر بھی اس میں ڈالیں اور بتائیں کہ بھائی کیا کیا سپیشلیٹی ہے آپ کے علاقے کی تاکہ ہم وہ لوگوں کو دکھا سکیں اور انشاءاللہ ہم پہ اس کو پلان کریں گے تو میرا برادہ ہے کہ آپ اس ٹرپ پر رہے باتا ایکسپلور کرتا رہے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں بہت زہن پلتا ہے بہت سائی نئی نئی چیزیں انسان دیکھتا ہے تو اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں صحیح ہے تو یہ سلسلہ ہے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں بھائی کو سپورٹ کریں اور دعا کریں ابھی ایک دو آپشنز منڈے کو ملنا ہے گاڑیوں کے دیکھیں گاڑیاں بہت مہنگی ہو گئیں یار مطلب بہت زیادہ مہنگی رینج میں کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے اللہ پاک بہت کوئی آسانی کا معاملہ کریں اور ہم بس یہ گاڑی کو چینج کر کے بھی تھوڑا بہت خرچہ اسی لئے ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہم یہ جو ٹرپ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے یہ بچھا ہے کافی سائے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو زیادہ ٹرپ ہوتے وہ سپانسرڈ ہوتے ہیں جو سپانسرڈ ہوتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے جیسے لازٹ ٹائم کشمیر کا ٹرپ سپانسرڈ تھا تو اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ بھائی مطلب کسی بھی طرف سے سپانسرڈ ہوتا ہے تو آبیسلی ہم لوگ اس کو منشن کرتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ اگر کسی کی طرف سے یوں سپانسرڈ نہیں ہے کسی کی مہمان نوازی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر پتہ چل جاتا ہے اور کافی سائے ٹرپ سپانسرڈ نہیں بھی ہوتے یہ سپانسرڈ نہیں تھا تو کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے یہ اس کا آنسر ہے بھائی جلے بھائی پھر ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھیں سلام علیکم